اہلی بھائی آج کا آخری سوال ہے اسی محرم الحرام 1442 جنی میں لاہور سے تعلق رکھنے والے اہل حدیث مکتب فکر کے دو ذمہ دار علماء جو آپس میں بھائی بھی ہیں آپ کے خلاف جھوٹا پرپوگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہیں حتیٰ کہ آپ کی ویڈیوز کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کاٹ کارٹ کر اپلوڈ کر کے عوام الناس کو آپ کے خلاف مشتہل کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کیوں نہیں کرتے دیکھیں جی جہاں تک قانونی کاروائی کا تعلق ہے تو میرا شروع سے ایک ہی موقف ہے کہ علمی اختلاف کو علمی رہنا چاہیے اس میں جوڈیشری کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادروائز بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی لیکن جس طریقے سے ان دو بھائیوں نے جو آپ کو میڈیا پر اکثر ننگے سر نظر آتے ہیں یہ میں ان کا کوئی عیب نہیں بیان کر رہا اگر آپ میرے بارے میں کہیں کہ ایک انجینئر صاحب جو کہ اکثر پگڑی میں نظر آتے ہیں تو میں برانی مانوں گا میرا یہ فخر ہے سنت کو پہننا ان کا فخر ہے ننگے سر رہنا تو اس میں برانی ماننا چاہیے ان کو یہ ان کا کوئی عیب تو نہیں ہے نا یعنی وہ ننگے سر خود رہتے ہیں نا ہاں سر پہ بال نہ ہو اور میں گنجا کہہ دوں کسی کو تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عیب جب توفیق نہیں ہے کسی کو سر ڈھاپنے کی اور وہ فخری ہے وہ سمجھتا ہی زیادہ بہتر ہے تو ٹھیک تو یہ دونوں جو ننگے سر والے بھائی جان ہیں انہوں نے جو یہ طریقہ کچھ عرصے سے ایڈاپٹ کی ہے جسے میں کہتا ہوں کہ یہ اہل حدیث مقتبہ فکر کی میت کے اوپر نوحہ کر رہے ہیں اپنے اس فرقے کی یہ نوحہ ہے نا اس طریقے سے آؤٹ آف کانٹیکس ٹیزوں کو کاٹنا اور عوام الناس کو مشتعل کرنا یہ وہی حربہ ہے جو کافی عرصہ تک ان کے ساتھ باقی مقتبہ فکر کے لوگ کرتے رہے ہیں اور آج انہوں نے یہی حرکتیں ہمارے ساتھ شروع کر دی ہیں تو کسی خاص حد تک تو ہم برداشت کریں گے اس کے بعد ظاہر ہے کہ میرے پاس تو کوئی قرائے کے گھنڈے نہیں ہیں کہ ان کو سبق سکھائیں نہ میرا اس طرح کا کوئی شغف ہے پھر جوڈیشری کا راستہ تو ہمارے لیے کھول ہے اور اگر یہ حادثے بڑھ گئے تو پھر انشاءاللہ تعالی قانونی کروائی جو پاکستان کے آئین کے تحت بنتی ہے وہ ان کے خلاف کریں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ابھی تو میں نے ان کے جو قریبی لوگ ہیں جو ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ شروع سے اٹیچ ہیں ان کے ثروع اپروچ کیا ہے کہ آپ لوگ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیوز لگا کے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ویڈیو لگائی کہ انجینئر صاحب نے ماتم کو جائز قرار دے دیا حالانکہ میں وہ الزامی طور پر ایک بات کر رہا تھا وہ آدھا حصہ انہوں نے کاٹ لیا وہ میں بریلویوں سے کہہ رہا تھا کہ ربیل اول کو جس طریقے سے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں اگر یہ عشق رسول کی نشانی ہے تو پھر اہل تشیعو کہیں گے کہ دس محرم کو جس طرح ہم منا رہے ہیں یہ عشق اہل بیعت کی نشانی ہے تو پھر آپ دس محرم پہ ماتم بھی کیا کریں اور کالے کپڑے بھی پینا کریں اور اس کے اہنٹ پہ میں نے بولا کہ میں تو دونوں تنہ کی ایکٹیویڈیز کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں مجالس اور جلسے ہونے چاہیے روڈز بلاگ کرنا یہ تو عوام الناس کو تکلیف دینا ہے وہ کاٹ دیا اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ اپلوڈ کیا پھر ہمارے بھائی جو تھے انڈرسٹینڈ اسلام جو چینل چلاتے ہیں انہوں نے دونوں ویڈیوز لگا کے تو ان کا کچھا چھٹا کھول دیا پھر بھی ان کو شرم نہیں آئی ہے آج آلموسٹ ایک سال گزر چکا ہے وہ ویڈیو اسی طریقے سے اپلوڈڈ ہے حالانکہ جو میں نے بھائی بیچ میں انوالو کی ہیں جو ان کے پاس گئے ہیں ان کو جا کے سمجھایا کہ یار یہ آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چڑھا رہے ہیں تو یہ ابتسام صاحب جو ہیں وہ مانے ہیں کہ واقعی یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں چڑھ رہی ہیں لیکن اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے الٹا انہوں نے سیڈمنٹ دیا ٹھیک ہے جی وہ علی صاحب نے کلیریفکیشن اپنی دے دی ہے وہ کافی ہے یار میں نے تو کلیریفکیشن اپلینڈ یہ دی تھی نا آپ نے جو مجھ پہ جھوٹ بند ہے اس کی کلیریفکیشن تو ہوگی جب آپ ویڈیو بھی ڈلیٹ کریں گے اور ایک ورڈک دیں گے کہ ہم سے مس ہینڈل ہوا میں نہیں کہتا کہ بدنیتی سے ہوا ایک ٹن حسنظان رکھ لیتا ہوں مجھے کتنے لوگ لا گیا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیوز لوگوں کی دکھاتے ہیں میں نے کبھی کسی کے اوپر کلپ نہیں بنایا یعنی یہ تو ذمہ داری والا کام ہے پھر ہم آپ پہ وہی حدیث پڑھیں گے جو صحیح مسلم کی ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے تحقیق آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیے تو یا پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ انفیر مینز یوز کرنا چاہ رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں یوز کر کے آپ عوام الناس کو ہمارے خلاف مشتہیل کرنا چاہتے ہیں اس سے تو یہ سیدھے سیدھر نکل رہا ہے تو یہ میں نے تو اس کے پر بولنا بھی نہیں تھا لیکن یہ لوگ بازنی آ رہے ہیں بار بار اور غلطی ماننے کے باوجود نجی محفلوں میں اپنی ویڈیوز کو ڈیلیٹ نہیں کر رہے ہیں اور پھر پاکستان میں جہاں پہ اکثریت عوام کی دین کے بارے میں جذباتی ہے اس قسم کا لوگوں کو اشتعال دلانا اس کا ملدہ ہے پھر آپ کے ساتھ جو دوسرے مقادمے فکر کے لوگ کرتے رہے ہیں وہ بلکل صحیح تھا آج آپ ہوئی ٹول استعمال کر رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکس چیزوں کو کوٹ کرنے کا اور بیسیکلی یہ اپنی شکست کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پلے کوئی علمی دلیل نہیں ہے تمہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے سوائے اس کے کہ تمہاری ویڈیوز کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کر کے اپنا لکمہ ان ویڈیوز کے موہ میں ڈال کے تمہیں بدنام کریں تو آپ یہ نہ سمجھئے کہ مجھے کوئی ان چیزوں سے ٹینشن ہوتی ہے میرے بھائی اگر مجھے ٹینشن ہوتی تو یہ کام شروع ہی نہ کرتا اللہ کے فضل سے میں بڑے مضبوط اصحاب کا مالک ہوں اور مجھے اس سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ آپ کے پلے کوئی شاہ نہیں ہیں اور آپ کی عوام الناس کے پاس بھی میسیج جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے یہ اسی طرح کے ادھورے کام کر کے اپنی بدنامی میں مزید اضافہ کروا رہے ہیں جس کو میں کہتا ہوں یہ اپنے مقتب فکر کے لاشے کے اوپر نہ نوہ کر رہے ہیں تو کریں نوہ آپ کو کون روک سکتا ہے باقی مجھ سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں یعنی اس طرح ایزیلی اس طرح کی چیزوں کو جانے دوں گا اب چونکہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے تو اب میرا بھی حق ہے کہ ایک تو میں اس کی کلیریفکیشن دوں اور پھر میں آپ کو تھوڑی سی دھوائی بھی دوں اور انٹی وینم جسے میں کہتا ہوں یا فکی کہتا ہوں پنجابی میں یا اردو میں الزامی جواب کے طور پر تو یہ میرے پاس وافر مقدار کے اندر اس طرح کی دھوائییں موجود ہیں جس سے کسی کا علمی حازمہ بڑے اچھے طریقے سے درست ہو جاتا ہے تو میں سٹارٹ اسی سے کروں گا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ علماء یہود کا کردار ہے افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض قطع برید کرنا چیزوں کو اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بربالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوھ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی برے کام کرو گے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کے یہودوں نصار ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں انہوں نے بھی آؤٹ آف کانٹیکس چیزیں کوٹ کی کتاب کی کچھ حصے پر ایمان لائے کچھ کچھ چھوڑ دیا اور اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں دنیا میں اور آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ان لوگوں نے کیے اور میری ویڈیوز کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں ان کے علماء نے تو قرآن و حدیث کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے جو قرآن و حدیث کو کانٹ چھانٹ کے اپنا لکمہ اس کے موں میں ڈال کے احادیث کی تعریف کر کے پرنٹنگ کرے اور آٹھ سے آل موسٹ چار سال پہلے میں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کی ہے اب تک وہی پرنٹنگ ان کی اس طریقے سے جاری ہے تو وہ تو کتابوں میں تعریف کر رہے ہیں جن لوگوں کو رسول اللہ کی شرم و حیاء نہیں ہے وہ میری اور آپ کی شرم و حیاء کیسے کر سکتے ہیں اب نام سے اگر کوئی احادیث بن جاتا ہے تو اس کا اپنا ایک نار ہے جذباتی وہ آپ لگاتے دیں اس کی کوئی شریح ایسی ہے تو نہیں ہے احادیث کے ساتھ ان لوگوں نے جو کھلواڑ کیا ان کے ذمہ دار علماء نے یہ تو چلیں پھر بھی سپیکرز ہیں نا ان کے بڑے علماء نے وہ اب چونکہ انہوں نے مجھے چھیڑا ہے تو میں اپنی کلیریفیکیشن تو بعد میں دوں گا جو آج کل انہوں نے ایک میرا کلیپ وائرل کیا ہے آوٹ آف کانٹیکس کاٹ کے اس کو تو میں اینڈ پر ڈسکس کروں گا پہلے میں ان کی طبیت صاف کروں تاکہ تطہیر ان کی ہو تھوڑا تذکیہ ہو پھر ان کو بات سمجھ آئے گی وہ تو میں بعد میں کرتا ہوں ویسے باقی میں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے ارز کروں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی وائے ایف آئی آر کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ جو میرے خلاف آپ کو باتا ہے ایک جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی گئی آوٹ آف کانٹیکس ویڈیو کے ذریعے اور پہلی پیشی کے اوپر وہ فارغ ہوئی اس میں میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی تھی شروع کے بیس منٹ میں تو میں نے اس جوڈی شری کے کیس کو ڈسکس کیا تھا جو بقیہ کے آلموسٹ ایک گھنٹہ دس منٹ تھے نا ستر منٹ اس میں میں نے جو میرے خلاف پرپوگنڈے علماء کی جانب سے ہو رہے ہیں نا ان کو سٹیپ وائز میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی ویڈیو آئے میرا کوئی کلپ آئے چند سیکنڈز کا تو اس کا کانٹیکس دیکھنا ہے اور اس میں کی ایک بڑی بڑی مثالیں جو میرے آوٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے جملے کاٹے اور کبھی مجھ پہ قادیانیت کا الزام لگایا ہے کہ ان کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس شخص کے اوپر الزام لگایا جو کہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ والی کفریات جو دیوبند اور بریلوی علماء اور بزرگوں کے کتابوں میں لکھی ہیں ان کو ہائلائٹ کرتا ہے جن کے بارے میں یہ مولانا کہہ رہا ہے کہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث ایک تسبیح میں پر ہوئے گئے ہیں وہ جو اس تسبیح کے تین دانوں میں سے ایک دانہ ہے چشتی رسول اللہ کو صحیح ماننے والا اور دوسرا دانہ ہے اشرف علی رسول اللہ کو صحیح ماننے والا اور ان کتابوں کو چھاپنے والا اور ان کا دفاع کرنے والا اور سینٹر میں جو دانہ ہے نا اس دانے نے جو گل کھلائے ہیں نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو احادیث کی تحریف کرتے ہیں اور نام رکھا ہے اہل حدیث اچھا میں اہل حدیث مقتب فکر کے خلاف نہیں ہوں میں منحج کے خلاف نہیں ہوں انہوں نے جو اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر اس قسم کے علماء بٹھائے ہوئے ہیں نا جو ان کے مقتب فکر کو بدنام کر رہے ہیں میں ان کو سنگل آؤٹ اس حوالے سے کر رہا ہوں اس دین میں رکھئے گا اس کو اوورال نہ سمجھئے گا جس طرح ہم علماء کو جب کنڈیم کرتے ہیں تو مراد علماء سو ہیں علماء حق کو نہیں ہم کہہ رہے ہوتے تو وہ میں آپ کو مثال دیتے تھا ہوں کہ انہوں نے اہل حدیث کے اندر کیسے تحریف کی پاکستان لیول کے ان کے بہت بڑے ایک عالم ہے محمد اقبال قیلانی صاحب ان کی کئی ایک کتابیں مارکیڈ کے اندر آ چکی ہیں حدیث پبلیکیشنز کے تھرو شائع ہوئی ہیں یہ ان کی کتاب ہے میرے پاس جی فضائل قرآن اس کا نمبر جو ہے نا جی وہ اکیس نمبر ہے بک کا ان سے بڑا کوئی رائٹر نہیں ہے پاکستان میں ان کے پاس جس نے بنیادی ٹاپکس کے اوپر بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں اور پوری ایک تفصیل ہے توحید کے مسائل تحارت کے مسائل جنازے کے مسائل دعا کے مسائل روزوں کے مسائل طلاق کے مسائل جہنم کا بیان قبر کا بیان اسی میں سے ایک فضائل قرآن بھی ہے یہ آلموسٹ ٹو سکسٹی پیجز کے اوپر ہے یہ بک اس کے اندر انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کی معنوی تحریف کر دی اور میں تحریف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بوجود ان لوگوں نے اس کو نہیں ہٹایا یہ ہمیں تو کہتے ہیں جناب کہ جی ان کے اندر فلان کا بوگز ہے اور فلان کا بوگز ہے اور خود ان کا بوگز ریٹن فارم میں نظر آ رہا ہے حدیثوں کو آدھا کر کے لکھنا یہ جناب اس میں جو پیج نمبر ہے اس کا ون ٹین انشاءاللہ ہم اس کو اٹیچ بھی کر دیں گے اس میں جی پی جی ایڈ کر دیں گے اس میں انہوں نے مسئلہ نمبر تھرٹی ٹو کے تحت غدیر خم کی حدیث لکھی ہے غدیر خم کا نام ہی نہیں ان کو عظم ہوتا ہے غدیر خم کا لفظ کوئی نہیں حدیث لکھی ہے کہ حضرت زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا آگاہ رہو میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو کہ اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اسے مسلم نے روایت کیا تو مسلم یہاں جا کے بھول گیا تھا دوسرا حصہ اگلا الفاظ تھے دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یار یہ ڈیڑ لائن لکھنے سے یہ دوسو ساٹھ صفوں کے کتاب میں کوئی فرق پڑھنا تھا یہ بدنیتی بے مبنی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس سے اگلی حدیث انہوں نے لی جو المستدرل الحاکم کے اندر ہے الموتا امام مالک میں بھی ہے کہ حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ حجت الودا کا خطبہ ہے وہ غدیر کا خطبہ تھا ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمرا نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت یہاں بھی تم سنت کو چھوڑ دیتے وہ کہتے ہیں ان کے دفاع میں لوگ آئے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا چپٹر فضائل قرآن تھا اس لئے قرآن پر انہوں نے چھوڑ دیا تو جناب یہ دوسری میں سنت کیوں لے کے ادھر بھی سنت کو چھوڑ دیتے قرآن پہ ہی روک جاتے یہ کرنے سے انہوں نے میسیج یہ دیا کہ جو اوپر دوسری چیز ہے نا وہ بھی سنت ہی ہوگی سمید ہے یہ آپ کو چلاکی اور میں ثابت کروں گا کہ اس چلاکی میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ ان کے یہ آگے ایک سٹوڈنٹ نے کتاب چھاپی ہے اس نے سنت کا لفظ خود سے داخل کر دیا بریکٹ میں آدھی ریس لکھ کے اچھا اب نیچے اس کی تخریج انہوں نے کی ہوئی ہے کتاب فضائل صحابہ یعنی چپٹر کا نام فضائل صحابہ باب بن فضائل علی ابن عبی طالب اور حدیث کا نمبر سکس ڈبل ٹو فائیو وہ جو چار طورک ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سک ڈبل ٹو ایٹ تھا فضائل علی تھا علی کا تو نام ہی نہیں آیا اس میں اور میسیج کیا دیا یہ ہے جناب غیر محسوس طریقے سے تحریف کرنا حدیث کے اندر اچھا یہی سیم کام ان کے آگے آپ سمجھ لیں چھوٹے بچے بچومنے جو ہیں عمران ایوب لاہوری اس نے بھی اس طرح کی کئی کتابیں لکھی ہیں روزوں کی کتاب دعاوں کی کتاب اس نے فضائل قرآن لکھا وہ چونکہ پورے پورے چھاپا مارتا ہے اس کو اس نے بھی لکھا اور اس نے بھی سیم اسی ترتیب سے یہی والی دونم لکھی کہ آدھی عدیث لکھی آگے وہ قرآن سنت والی پوری لکھ دی یا تو وہ بھی آدھی لکھتے تو میں مان لیتا ہے ان کا ایکسکیوز اور اس کو تو میں نے دوزار تینہ چودہ کی بات ہے میں نے اسے فون کیا میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو کتاب میں لکھی ہے یہ عدیث یہ عدیث پوری کیوں نہیں لکھی ہے میں نے چیک کیا کہ اسے پتہ بھی آئے غدیر خم کا کے نہیں تو کہتا ہے جی وہ دوسری چیز بس مس ہوگی میں نے کہا دوسری چیز بس ہے کیا کہتا جی وہی ہے نا سنت ہی ہوگی نا یہ استاز العلماء کا حال ہے اور میں نے کہا دوسری چیز علی بیعت ہے تو نے بھی نیچے تخریج کی ہوئی ہے فضائل علی لکھا ہوا ہے تو تیرا دماغ نہیں کام کیا کہ فضائل علی اگر تخریج ہو رہی ہے کسی مسلم کی حدیث میں تو پہلی چیز قرآن ہے تو دوسری علی ہونا چاہیے نا کیونکہ غدیر خم پہ حضور نے کہا تھا نا منکن تن مولا ہو فعضہ علی یون مولا ہو تو یہ آپ نے اثرات دیکھے دو کتابوں میں تحریف دکھائی اب تیسری تو تحریف اپنے اروج پہ ہے یعنی انہوں نے جو وہ ایک خناس قسم کا بیج بھویا تھا نا اس کا رزلٹ اس کتاب کے اندر ہے فضائل علی قرآن شفیق الرحمان قاظم صاحب کی کتاب ہے یہ اور دارالاندلس یہ ان کی پرنٹ ہوئی ہوئی ہے اس میں انہوں نے کیا حرکت کی یہ آپ فضائل علی قرآن لکھ رہے ہیں اس پہ اگر آپ آ جائے نا تو اس کے پیج نمبر سکسٹی سکس پہ انہوں نے پھر وہی زیاد بن ارکم سے حدیث لی اور آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں زیاد بن ارکم بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار میں تمہارے پاس سکلین دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور بریکٹ میں لکھ دیا کتاب و سنت وہ تھا کتاب اور اہل بیعت اس نے خود بریکٹ ڈال کے امیج یعنی وہ جو اقبال کلانی صاحب نے بیج بویا تھا نا وہ ایک شجر خبیصہ بن گیا اس کے یہ خبیص پھل بھی نکل آیا چھوڑ کر جا رہا ہوں ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے وہ اس کی رسی ہے اور جس نے اس کی تابداری کی وہ ہدایت پر رہے گا جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا اور عطا گہرائیوں میں گر جائے گا بس دوسری چیز لکھی نہیں اور اس نے بھی نیجے تخریج آپ لکھی نا تخریج کیا کرتا ہے کہ یہ دیس کہاں سے لیے وہ لکھتا ہے صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ باپ فضائل علی اے بکی دے مکی ماری ہوئی ہے میں نے کہتا ہوں نا نقال ہیں کہتے تو اپنے آپ کو مفتیاء استاذ العلماء شیخ العدیث حافظہ اللہ آیت اللہ حجت اللہ ٹھیک ہے نا جی لانت اللہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے تحت لعنت اللہ علی القاذبین اور ویسے بولیں گے تو وہ حالت رفع میں لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں بے اللہ کی لانت اچھا اس نے بھی وہی عرکت کی اس سے اگلی حدیث یہ پتہ کیا لے گا ہے کہ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہوں تم ہرگز گمرانی ہو سکتے جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کی نبی کی سنت یا وہ دوسری چیز لکھنی اس کو یاد رہی ہے یار یہ ایک جگہ بھولتے ہیں دو جگہ بھولتے ہیں تین مختلف بندے بھولے تو یہ بغز اہل بیعت ہیں ان کے اندر آپ کو تو یہ کہانییں کراتے ہیں وہ جی حضرت علی کی محبت میں غلو ہو کے فرقے گمرا ہوں گے تو سر وہ پوری حدیث کیا ہے فضائلہ صحابہ آمام ان عمل کی کتاب میں دو روایتیں ہیں اور یہ غیبی خبر غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے یعنی محبت میں غلوف کرنے والے رافضی جن کا آپ کو یہ تعرف بڑے اچھے طریقے سے کرواتے ہیں اور دشمنی میں غلوف کرنے والے ناصبی یعنی جو ان کے اندر خود موجود ہیں اس لیے ان کا تعرف نہیں کرواتے اور کہتے ہیں نہیں جی وہ تو وہ پہلے ایک گروہ تھا نا ناصر سنن نسائی میں موجود ہے کہ خوارج ناصبی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف کتال کرے گا آپ کو نظر نہیں آ رہے نا آپ نے اینک دوسری لگائی ہے ہمیں تو نظر آ رہے ہیں تو آپ کو کیسے نظر آئیں گے آپ کے اندر موجود ہیں اور پھر جب زیادہ بیعث ہوتی ہے کہتے ہیں جی کیا مطلب دن پوچھا نہیں جائے گا یہ جو کچھ آپ نے حرکتیں کی ان کتابوں میں یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے حدیثوں کی تعریف کی ہے علماء یہود کا کردار ادا کی علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق یہ تو کہتے ہیں نا وہ جی حبِ علی نہیں ہے بغزِ معافیہ بغزِ معافیہ تو کچیز ہی نہیں دنیا میں حبِ علی اور بغزِ علی ہی ہے اہمی کولو ایک معاورہ مناشر ہے قرآن حدیث نہ آتا تو معاورہ ہے پھر بول دیتے ہیں آگے سے تو یہ مسلم شیب کی حدیث پھر آپ لوگوں پر فٹ ہونی ہے کہ آپ کے اندر بغز ہے پوچھا نہیں جائے گا پوچھا تو جائے گا غدیرِ خم کی حدیث ہے رسول اللہ ڈرا کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر جو المستدل الحاکم میں حدیث ہے فور سیون ون ٹو کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور اس حال میں مرے کہ ہم اہلِ بیعت کا بغز اس کے دل کے اندر ہوا تو اللہ اسے ضرور آگ میں داخل کرے گا تو نہیں پوچھا جانا آپ کی جنت اور دوزہ کا فیصلہ ہے اہلِ بیعت کی محبت پہ ہو رہا ہے آپ اسے جو ہے وہ سنی شیعہ فساد بنائے ہوئے تو اپنی اداوں کے پر خود غور کریں اور مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت تانگ ہیں میری ویدہ سے اچھا یہ جو دو ننگے سر والے بھائی ہیں نا یہ پاکستان لیول کے ایک ویٹس ایپ گروپ جس میں سیکڑوں علماء ہیں ایک سے زیادہ گروپ بنے میں ان کے ایڈوین بھی ہیں اور ان گروپ میں ہمارے چانے والے علماء بھی موجود ہیں اہلِ حق تو ہر جگہ موجود ہیں تو ہمیں ریل ٹائم مولوی لیکس آتی رہتی ہیں جیسے ویکی لیکس ہوتی ہیں نا مولوی لیکس بھی ہیں اور ان دو بھائیوں کی تو مولوی لیکس آتی رہتی ہیں آئے دن کہ یہ لوگ کتنے تانگ ہیں انہوں نے بقیدہ یعنی یہ رونا رویا ان ویٹس ایپ گروپ کے اندر کہ علی نے ہماری عوام کو ہمارے خلاف کر دیا ہے ہم علی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں آگے سے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی تو حدیثیں بیان کر رہا ہے اور تم نہیں ہمیں کہا تھا قرآن حدیث کو ڈیٹ پکڑو اگر ہم نے بزرگ اور مولویوں کو پکڑنا ہوتا تو اپنے فرقیں چھوڑ کے تمہارے پیچھے آتے ہیں تمہارے پاس تو بزرگ ہی بہت تھوڑے ہیں ہم جن فرقوں سے ہیں تو توک کے صاحب سے بزرگ ہیں اتنے بزرگوں کی قربانی محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہم نے دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان کا دامن چھڑا کے تو اپنے بابوں کے پیچھے لگا رہے ہو تو یہ رونا روتے ہیں کہ جی کیا کریں وہ تو ہمیں لڑتے ہیں آگے سے تو اس کا پھر وہ حالوں نے تجویز کیا کہ حال یہ ہے کہ اب ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تو دو حالوں نے تجویز کیے ایک تو یہ ہے کہ اپنی عوام کو بتائیں کہ بھئی قرآن ودیس میں سے ڈریکٹ نہ لیں جو سلف کا منج ہو اور سلف بھی وہ جو ان کے مطلب کی بات کریں اس کو لیں چاہے وہ قرآن دیس کے اُلٹ بھی ہو تو سرپر حنفی بھی ٹھیک کر رہے ہیں امام علیفہ سلف نہیں ہے پہلے تین سو سال میں تو آتے ہیں نا ایک سو اپچاس اجری میں فوت ہوئے ہیں ان کی طرف جو چیزیں منصوب کرتے ہیں وہ وہ بھی تو اپنے سلف کا ہی منج لے کے چل دیں سلف کا منج تو بعد میں آئے گا نا اور سلف کا کر منج لینا تو پہلے صحابہ کا منج لیا جائے گا کہ صحابہ کیا سوچتے ہیں کسی عدیث کے بارے میں صحابہ اکرام اسے کیا ارزل نکالتے ہیں صحابہ اکرام اس عدیث سے کیا ارزل نکالتے تھے بخاری اور مسلم کی کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا وہ جماعت دوزق کی طرح بلائے ہوگی جس صحابی نے امار کو قتل کیا ہے وہ تو اس کا مفہوم خوب سمجھتا تھا ابو الغادیہ سلح ادیبیہ کا صحابی مسلم احمد میں وہ رویا کرتا تھا کہ میرے اوپر یہ فٹ ہو گیا مسئلہ کہ امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے یہ بھی عدیث ہے مسلم احمد میں ابن عجر اسکلانی نے تھوڑی سی سمجھداری کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں یہ سلح ادیبیہ کا صحابی تھا وہ اس کو فضیلت کور کر جائے گی تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث سیعہ میں ابن عجر کے اوپر رد کیا انہوں نے کہا کہ جب فضیلت عام ہو اور اس کے اوپر کوئی تقسیز کرنے والی حدیث آجائے تو یہ قاعدہ بیسے ابن عجر کو بھی پتا تھا بیسے انہوں نے آنکھیں بند کر لی جب تقسیز آجائے تو حکم عام اٹھ جاتا ہے سلح ادیبیہ والے کو آگ نہیں چھوے گی یہ عام ہے لیکن جب تقسیز آگی کہ امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے تو یہ تقسیز ہوگی اب اس سے یہ فضیلت اٹھ گئی یہ جنرل ہے ان کو سب کچھ پتا ہے تو شیخ البانی جو ہیں وہ محبت اہلِ بیعت کے امام تھے تو انہوں نے کہا ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ نہ آپ نہ یہ کہا کر رہے ہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے تو سریعب کا نہیں چلنا اس کے لیے پھر آپ کو اپنے فرقے کے نام کچھ اور رکھنا پڑھنا ہے اہلِ حدیث ورقے میں یہ کام نہیں چلے گا اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں روحِ ارز پہ سب سر محبت اہلِ حدیث کے مقتبِ فکر اور ان کی سوٹ کے ساتھ مسئلہ کے اہلِ حدیث نہیں منحجِ اہلِ حدیث کے ساتھ رکھتا ہوں سب سے پہلے ان کو بات سمجھ آتی ہے اور پریکٹیکل یہ حقیقت ہے کہ یہ مقتبِ فکر تو آلموسٹ وینش ہو گیا ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے تو دوسرا انہوں نے کہا دوسرا عربہ یہ ہے کہ اس کو نہ گستاخ مشہور کرو وہی جو ان کو لوگ گستاخِ رسول کہتے تھے تو آپ بھی اس کو گستاخِ رسول گستاخِ صحابہ یہ والا نہ سودا بیچنا شروع کرو اور خوب اس طرح کی چیزیں ہائلائٹ کرو اور چاہے آؤٹ آف کنٹیکس کرتے رہو اور اسی کے اندر انہوں نے پھر یہ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں اور یہ جو حالیہ ویڈیو ہے انہوں نے ایک ہفتہ تک یہ ویڈیو گھومتی رہی ہے چند سیکنڈز کی مجھے نہیں پتا تھی مجھے اس دن پتا چلا جب انہوں نے اس کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا فیس بک پہ ٹڑھایا تو بہن سر پکڑ کے بیٹھ کے میں نے کہی آ رہی ہے ایک ہفتے میں بھی ان کو لوگ سمجھاتے رہے انہوں نے اکل کے ناخن نہیں لیے ہوش کے ناخن نہیں لیے انہوں نے جناب وہ کتہ برید کر کے تو اور پھر وہ سلاحوں کے پیچھے میری تصویر بنائی اور کہا جی فل فور اسے گرفتار کیا جائے حکومتی اداروں کو انوالو کرنے کی کوشش کی اور پھر ساتھ ہی ساتھ عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم یہ کرنے مجھے بتائیں میں جیل میں چلا بھی جاؤں اس سے بڑی بات میں دنیا سے بھی چلا جاؤں then what کیا ہوگا جو ہونا ہے the damage has been done damage تو ہونا تھا ہو چکا لوگوں کو سمجھ آنی تھی کیونکہ ہم نے لوگوں کو بابوں کے ساتھ نہیں جوڑا کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے جو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا منحج اور ہے بابوں کا منحج اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اچھا لوگ ہمیں کہتے تھے جناب وہ آپ کہتے ہیں نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو وابی آپ نے سنگل آؤٹ کر دی ہیں یہ بابی کون ہے تو ہم کہتے تھے بریلوی دیوبندی شیعہ کے اندر جو بابوں کے ماننے والے ہیں لیکن اب افسوس کے ساتھ مجھے نعرہ بھی چینج کرنا پڑے گا وابی کا لفظ بھی ختم کرنا پڑے گا کیونکہ وابی بھی بابی ہیں نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہے ہاں ادر دن وابیوں کے آپ وہ والا شیعر سنایا کریں ان کو آپ کہا کریں بھئی یہ تمہارے اوپر یہ والی فیٹ ہوتا ہے تم نے بھی بابوں کی پرستش شروع کر دیا اپنے بزرگوں کی تو یہ آؤٹ آف کنٹیکس انہوں نے کلپ اپلوڈ کیا میرا جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ من ذالک میں نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہما پر نعوذ باللہ سبو شتم کیا ہے اور بھئی وہ ویڈیو تو حضرت معاویہ کے دفاع پر تھی اس اعتبار سے کہ وہ کتاب میں نے کہا فراد اور جلی ہے جس میں اس قسم کی روایتیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ میں نے الزامی جواب کے طور پر تھکی کے طور پر بیان کی تھی اس لیے کہ ان لوگوں نے لوگوں کو یہ کہانییں کی ہوئی ہیں آل امیہ کو بچانے کے لیے کہ حضرت حسین علیہ السلام نے تو کربلا میں تین شرطیں رکھ دی تھی کہ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو میں ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں اس کی بیعت کرلوں ماشاءاللہ سبحاناللہ مسئلہ ہی ختم یعنی جو کام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں آخری چار سال میں نہیں کروا سکے عبید علیہ بن زیاد نے وہ کروا دیا تو اس سے تو بڑا کو کام ہی نہیں تھا یا مجھے واپس مدینہ شریف جانے دو یا کسی مسلمان سرد پر بیج دو میں جہاد کروں جا کے وہ جی عبید علیہ بن زیاد نے بیچ میں کام خراب کیا ورنہ تو ان کی تو صلح ہوگی تھی اچھا تو پھر یزید نے عبید علیہ بن زیاد کو سزا دی صحیح بخاری میں موجود ہے جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں عبید علیہ بن زیاد یزید کا گورنر جو کوفے میں تھا اس کے سامنے رکھا گیا اور امام بخاری نے لکھا ہے برقس الحسین علیہ السلام سر امام بخاری جو ہے وہ وہ بہبی نہیں تھے وہ اہلِ بیعت کے ماننے والے تھے تو جب حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا تو عبید علیہ بن زیاد ان کے حسن میں کوئی بات کرنے لگا اور ترمزی کے الفاظ ہیں وہ چھڑی سے کچھ کرنے لگا تو انیس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ مشابیت رکھنے والے حسین ابن علی تھے اور اس وقت ان کے سر اور داڑی کے بالوں میں وسما کی بوٹی کا رنگ لگا ہوا تھا جو کالا کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور اہلِ حدیثوں کا آل دیکھیں اس حدیث کی شرعہ میں لکھ رہے ہیں کہ وسما ایک بوٹی ہے جو کہ پائی جاتی ہے عرب کے اندر اور وہ بالکل کالا نہیں کرتی ڈارک براؤن کرتی اس حدیث کی شرعہ میں یہ لکھ رہے ہیں اور جو واقعہ تھا اوپر حسین کا سر کاٹ کے تش میں رکھا گیا وہ شرعہ میں سے نکال ہی دیا یہ ان کا علمی لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شرعہ کر رہے ہیں یہ شرعہ ہے شرعہ نہیں ہے شرعہ شرعہ اور شرعہ پہلا رہے ہیں تو آپ کے پر اللہ تعالیٰ نے پھر چیز ایسی مسلط کی ہے کہ آپ کو راستہ نہیں نظر آ رہے کہ ہم جائیں کدھر تو اس ہماری جو ڈسکیشن ہے اس کو علمی رکھیں قانونی جنگ بھی آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جہاں تک اپروچ ہے ہماری اپروچ اس سے بھی اوپر تک ہے آپ کو پتا نہیں ہے لیکن میں یہاں پر ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ہوں ان چیزوں کا آپ کی سمجھ سے بھی باہر ہیں یہ چیزیں اور پھر سچائی کی طاقت سب سے بڑی بات ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم آمین تو میں کہہ رہا تھا کہ بھی حسین ابن علی نے یہ تین شرطیں نہیں رکھی یہ جالی چیز ہے یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہو امام بلازری المتوفا 279 ہجری ان کی کتاب ہے انساب الاشراف یعنی بڑے بڑے جو خاندان تھے ان کے وہ جو آپ سمجھ لیں ان کے جو فضائل یا ان سے related جو معلومات تھی نا وہ انہوں نے جمع کی ہیں یہ ایک علم الانساب ایک پورا علم ہے اس کے وہ امام تھے پہلے تین سو سال میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں یہ ہے اور شیخ زبیلی زی صاحب نے اپنے رسالے میں لکھا اور فضائل صحابہ کتاب میں بھی کہ اس میں جو تین شرطوں والی روایت ہے نا اس کی سند حلال بن یصاف تک تو بالکل صحیح ہے لیکن حلال بن یصاف تو تابعی ہے اس کا واقعہ کربلا میں ہونا کوئی ثابت نہیں ہے لہٰذا یہ منقطع ہو گئی یا تو سند پوری بیان کرے اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہم نے تابعی کی کوئی بات اس طرح کی ماننی ہے تو اس سے خطرناک بات وہ ہے جو مصنف بن ابھی شہبہ میں ہے وہ بھی میں نے پکی کے طور پر بیان کی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے دھمکی دی تھی نعوذ باللہ میں ذالک حضرت سیدہ فاطمہ کو کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا اب یہ زید بن اسلم جو بیان کر رہے وہ حضرت عمر کی غلامی میں اس وقت نہیں آیا تھا جب کہ یہ واقعہ ہے لہذا ہم کہتے ہیں یہ منقطع روایت ہے زید بن اسلم تک تو روایت درست ہے لیکن اوپر اس نے سند نہیں بیان کیا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہم حضرت عمر کے بارے میں یہ جھوٹا الزام جو روافیس کی طرف سے لگائے جاتا ہے وہ اسی کی تو پلی لیتے ہیں اور آگے کہتے ہیں پھر آگ لگا بھی دی وہ پھر ضربے تقسیمی آگے خود لگا لیتے ہیں یہ بھی میں نے الزامی جو آپ دیا تھا اور میں نے کہا تھا انصاب الاشراف کو اگر آپ نے ماننا ہے نا تو پھر سر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور اس میں کئی باتیں صحیح سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں وہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور اب یہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں جی یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے تو جب آپ کے بزرگ بابے ان کتابوں سے حضرت حسین علیہ السلام کی قیام کو بدنام کرنے کے لیے تین شرطوں والی کہانیاں بیان کرتے تھے تو اس وقت نہیں تھا آپ کو پتا کہ آپ کے بابے آپ کو کس طرح کی کتابوں سے والے دے رہے ہیں ان بابوں کو تو آپ چاٹتے رہے ہو آٹھ میں نے آگے جب آکے بتایا کہ یہ تو حدیث کی کتاب نہیں ہے اگر یہ پیش کرنا ہے تو یہ بھی پیش کرو تو اب تمہیں یاد آگے یہ کتاب ہی نہیں حدیث کی اور پھر شیخ زبیلی زہی صاحب تو رحمہ اللہ تعالی وہ تو اپنے مرنے سے پہلے اس کتاب کے اس ورجن کوئی مشکوک قرار دے گئے ہیں میری خود ان سے اس پہ گفتگو ہوئی ہم نے کہا یار اس کتاب کو مشکوک ہی مانا جائے کیونکہ اگر اس کتاب کو ہم نے صحیح مان لیا نا تو پھر تو حمزد معاویہ کی صحابیت کا بھی دفاع نہیں کر سکتے اس میں اس قسم کی خطرناک روایتیں لکھی ہوئی ہیں میں نے پھر وہ الزامی جواب کے طور پر بتایا تھا کہ مسند البزار میں حدیث موجود ہے اور یہ تو حدیث کی کتاب ہے اور مجموع زوائد ابن حجر اسکرانی کے استاد ہے امام حیسمی انہوں نے بھی نکل کی ہے کہ نبی الاسلام کے سامنے سے ایک سواری اونٹ کی گزر رہی تھی آپ نے فرمایا اونٹ پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس پہ بھی اللہ کی لانت اس کو ہاکنے والے پر بھی اللہ کی لانت اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی اللہ کی لانت اور حدیث ختم تو میں نے ہی پوچھا تھا کہ اب یہ حدیث کی سنہ تو ٹھیک ہے لیکن امام جو ہیں وہ بزار زندہ ہوتے یا امام حیسمی زندہ ہوتے ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت اس حدیث سے علم حدیث میں یا علم دین میں کون سے علم کا اضافہ ہوا ہے جب تک آپ یہ بتائیں گے نہیں کہ وہ کچھ شراب لے کے بیچنے جا رہا تھا تو اس لئے لانت کی وہ بندہ کون تھا اس کے کام کے اوپر لانت ہو رہی تھی کچھ نکالیں نہ اس میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ شرابی ہو تو وہ شراب جسے ہیں نا شراب لوڈ کرنے والے پر لے جانے والے پر تو یہ بھی کونی لکھا ہوا لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ کیا ہے یہ تو وہ میں نے کہا تھا کہ امام بلازری کی کتاب میں اس کی پوری صحیح سند موجود ہے اصول محدثین پہ شیخ البانی شیخ اسبیلی صاحب کے اصول کے مطابق ہم تو اس کتاب کو ہی میں نے کہا تھا فراد ہے لیکن ایک کتاب صحیح مانیں گے پھر اس میں جو باتیں آئی ہیں صحیح سند سے ہوتا مان نہیں پڑیں گی تو اس میں لکھا ہے امام بلازری نے کہ وہ اونٹ کے اوپر حضرت ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ نو اور اونٹ ہاکنے والے اور مہار والا جو ہے ان میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو تھے اور ایک ان کے بھائی تھے تو میں نے کہا اب یہ نام بتا دی ہے اگر آپ نے اب بلازری کتاب کو صحیح ماننا ہے اور تین شرطوں والا ڈھونگ جو رچایا تھا آپ کے بزرگوں نے اب ان میں سے کئی فوت بھی ہو چکے ہیں وہ جو ایک تھے ناصبی مولانا صاحب جنہوں نے وہ رسمات محرم کے اوپر کتاب لکھی تو ان کے بزرگ اب انہوں نے اچھا کام بھی کیا آسان بیان بھی لکھا صلاح الدین یوسف صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ان کو برائیوں سے ان کے درگزر فرمائے انہیں کاموں کا عجر دے بھرل وہ یہ ناصبیت فلا کے گئے ہیں یہاں پہ اہل حدیث فرقے کے اندر تو جب وہ یہ چیزیں ساری کر رہے تھے اس وقت نہیں آپ کو آئے کہ یہ بابا جی آپ یہ کیا تاریخی روایتیں کود کبار جھوٹ جمع کر رہے ہیں حدیث میں سے ہمیں کچھ بتائیں اس وقت دین کو خیال ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے تو خود کہا تھا کہ یہ ثابت نہیں ہے اور میں نے بقیدہ دلائل کے ساتھ وہ پورا کلیپ تھا وہ اب پورا کلیپ ہمارے بھائی نے انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر وہ اس کے کلیپ لگا کے کی ہے اور پھر بھائی بقیدہ گئے ہیں ابتسام سے جا کے بات کی ہے کہ یہ تم نے کیا وہ کہتا ہے ہاں یہ غلط ہوا ہے لیکن سر اس سے تو مسئلہ نہیں ہونا اعلانیاں گناہ کی توبہ اعلانیاں ہوگی سب سے پہلے تو وہ ویڈیو ساری ڈلیٹ کرو جو میرے خلاف چڑھائی ہیں ان لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ مسلم ٹی وی پہ ویڈیو چلی تو انہیں کہا یہ کادیانیوں کے ٹی وی پہ چل گئی یعنی یہ مان ہی نہیں سکتے کہ کوئی مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتا ہے وہ مسلم ٹی وی کادیانیوں کا دجالوں کا اور ہے یہ مسلم ٹی وی اور ہے پھر اس پہ کلیریفکیشن دی لیکن توبہ پھر بھی نہیں کی معافی نہیں مجھ سے مانگی وہ کلیریفکیشن نہیں ہے اگر وہ معافی مانگ لیتا تو میں اس کے خلاف اپنی ویڈیو ڈریٹ کروا دیتا معافی ابھی تک نہیں مانگی ماتم والی آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کی نہیں مانگی یہ ابھی عزت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے آؤٹ آف کنٹیکسٹ کی عوام کو مشتعل کیا اور ہم اداروں سے کہتے ہیں اس کو فوراں گرفتار کیا جائے اور مذہبی منافرت یہ ہے مذہبی منافرت تو تم لوگوں نے پھلائی ہوئی یہ ساری جھوٹ بولتے ہو تو وہ میں نے الزامی طور پر وہ روایت بیان کی تھی اور وہ روایت صرف اسی پر روایت ختم نہیں ہے آپ وہ اگر وہ ایک پیج ہی لے لیں نا انصاب الاشراف کا تو اسی پیج کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے امیر شام کے بارے میں تو امیر شام تو اب ان کو پتا چل گیا نا کون ہے کہ اس کا تابوت آگ میں ہے یہ بلازری نے یہ لکھا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے امیر شام کے بارے میں بائن نیم کہ جب اسے میرے ممبر پر دیکھو تو قتل کر دو تو اب یہ ساری روایتیں اس کتاب میں موجود ہیں اور شیخ زباہر علی زی صاحب کہتے تھے اب یہ اگر ان ساری روایتوں کو ہم دیکھیں تو ہم کتاب سے ہی جان چھڑائیں ان کو تو ایک تین شرطیں نظر آ رہی تھی نا آپ کوئی بندہ وہ ایسے اردو میں ترجمہ نہیں ہوا عربی میں ہے حضرت معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالی انہما والا چپٹر کھول کے یہ ساری روایتیں پڑھ لیں تو میں نے تو کہا تھا وہ کتاب جلی ہے فراد ہے اس سے جان چھڑائیں تو اس نے جو ہے وہ پچھلا پورشن جو میں نے الزامی جواب کے طور پر دیا تھا وہ کہا کہتا ہے کہ یہ مانتا ہے میں کم مانتا ہوں میرے بھائی میں نے کبھی بھی نہیں مانا میں نے تو آپ آپ کو پہلی دفعہ میں نے تو تعرف کر رہا ہے آپ لوگوں کو پہلے پتا نہیں تھا کہ یہ کوئی کتاب بھی ہے اگر پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ کتاب حدیث کی کتاب نہیں ہے تو آپ کے بابے جو آپ کو کہانیاں تین شرطوں والی کراتے تھے تو ان سے آپ نے لانے برات کیا ہوتا نا اتنے آپ بولے بن رہے ہیں تو اس قسم کے یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا ہمارا کام عوام الناس کو بتانا ہے باقی اگر عوام الناس جانے اور ہمارا مقدمہ عوام کی دالت میں ہے میں نے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ کیا بیٹھ رہے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے آپ اپنی علمی مقدمہ رکھیں عوام الناس کے سامنے عوام کو پتا چل دے گا اور آخر میں حصول برکت کے لیے میں آپ کو آپ کے گھر کی خبر دیتا ہوں امیر شام کے حوالے سے اور میری اس پہ آلیڈی ایک ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہے محمد بن عبدالوحاب شیعہ محمد بن عبدالوحاب جس کی وجہ سے اس فرقے کو وہابی کی طرف منصوب کیا گیا اگرچہ یہ لوگ ان میں سے علماء اکثر تو کہتے ہیں میں نہ کہا جائے ہم اہل عدیث ہیں بارل باس تو کہتے ہیں سٹیج پہ بھی آجتے ہوگی وابی وابی تو آپ فخریے کہتے ہیں تو پس ٹھیک ہے تو یہ وابی فرقہ جو منصوب کیا گیا جس بندے کے ساتھ ان کا نام تھا محمد بن عبدالوحاب ویسے اس کا نام بھی عبدالوحاب نہیں تھا محمد تھا عبدالوحاب اس کے ابا جی تھے وہ تو صوفی تھے چلو یہ غلط العام چل گیا محمد بن عبدالوحاب صاحب کے جو بیٹے تھے نا عبداللہ انہوں نے سیرت و رسول پہ ایک کتاب لکھی جو دار السلام نے تو عربی میں شائع کی تھی اردو ترجمہ ہمارے جیلم شاعر سے نائنٹی سے پرنٹ ہو کے فری بانٹا جا رہا تھا اب انہوں نے کچھ قیمت رکھ لیے کیونکہ میری ویڈیوز کی ایسے وہ بکنی شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے اس کی قیمت رکھ لیے اور ابھی تک اس میں لکھا نہیں ہے کہ اس کی قیمت یعنی رکھی ہے ہم نے ابھی تک اس میں ہی لکھا ہے ہم نے اتنی بنا گئے اتنی تقسیم کی فری وہ عام پریفیس پڑے تو یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی فری ہے لیکن ابھی انہوں نے قیمت رکھ دی سیرت و رسول کتاب وہ تو ابھی دوہزار بیس میں انہوں نے نئی پرنٹنگ کروائی ہے عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب المتوفہ بارہ سو بیالیس ہجری آج چل رہی ہے چودہ سو بیالیس ہجری با مطابق اکتوبر دوہزار بیس ایکزیکٹ دو سو سال پہلے وہ فوت ہوئے ہیں سیرت و رسول پہ انہوں نے بہترین آلماس آٹھ نو سو صفوں کی کتاب لکھی ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے انڈ پہ انہوں نے خلفہ راشدین کو بھی ڈسکس کی ہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین کو اور اس میں جو سیدنا علی والا چپٹر ہے آپ کھول کے پڑھ لیں میں نے دس ریفرنسز دیئے تھے آج میں صرف چونکہ امیر شام کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے میں تین ریفرنسز دیتا ہوں اور میں آپ دیکھتا ہوں ان دو ننگے سر والے بھائیوں کو کہ یہ محمد عبدالعب کے اس بیٹے کے اوپر فتوہ لگاتے ہیں اہل عدیث نے جتنا ناصبیت کے خلاف کام کیا ہے کسی اور فرقے نے نہیں کیا تھا جب سے سعودی ایران ٹیسل شروع ہوئی ہے تو یہ لوگ ناصبیت کی طرف ہوگئے ورنہ پرانے اہل عدیث تو ماشاءاللہ محبہ اہل بیعت ہے محمد الواب صاحب کیا بیٹوں کے نام دیکھ لیں حسین حسن علی اور یہ تو حسن حسین کے نام کا پاسپورٹ ہونا تو سعودی عرب نہیں صرف عرب ایمریٹس کے اندر بھی آپ کو ائرپورٹ پہ لادہ کر لیتے ہیں تو محمد الواب صاحب کے بیٹوں کے نام آپ دیکھ لیں اہل بیعت کے ناموں کے اوپر تو عبداللہ ان کا جو بیٹا ہے اس نے ایک کتاب لکھی اس میں انہوں نے حضرت علی والے چپٹر میں جو تین حوالے ہیں وہ میں حصول برکت کے لیے دے رہا ہوں تو اب مجھے ان کے خلاف بھی کلپ چاہیے کہ یہ کہتے ہیں نا اس کے اندر بغز معاویہ ہے تو یہ بغز معاویہ نہیں ہے تو آپ اظہار دیکھیں تو بغز تو اندر کی چیز ہے نا یہ اظہار معاویہ دیکھیں پھر یہ سیرت و رسول کتاب ہے یہ اس کا مہنگے والا ورجن ہے جو آپ ڈاک میں منگوا سکتے ہیں نا وہ سستے والا ورجن ہے اس میں میں نے تین حوالے جو نا سپیشلی حضرت علی کے چپٹر میں سے نکال کر کے رکھے میں ہیں سنیں وہ لکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی کی بیعت نہیں کی پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں گئی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضا مندی کا الزام بھی دھرا مگر اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا یہ میں نے استغفراللہ ان کے لکھنے کے اوپر نہیں پڑا میں تو اگری کرتا ہوں جو یہ لکھ رہے ہیں یہ ایسا ہی تھا میں نے استغفراللہ پڑا ہے جنہوں نے حضرت علی پہ اعظام لگا ہے ان کے اوپر تو میں اگری کرتا ہوں اس بک کے ساتھ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں راف دی یہ تو نیم بھی نہیں بنیں گے پورے پورے بنیں گے یہ تو ڈریکٹ لکھ رہے ہیں میں نے تو یہ کبھی جملے نہیں بولے تھے اچھا جی پھر آگے چل کے وہ لکھتے ہیں امار کی شہادت کے بعد امر بن آس نے لڑائی ترک کر دی کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ امار کو باگی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرح بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرح بلائے گی تو ظاہر ہے جس میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا وہ تو پھر اندر سے رسپانس کرے گا امار کی شہادت کے بعد امر بن آس نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے ان سے پوچھا آپ نے لڑائی کیوں ترک کی ہے انہوں نے کہا ہم نے امار کو قتل کر دیا ہے اور میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو باغی جماعت قتل کرے گی معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی نے بولے خموش رہیں واللہ آپ اونٹ کی طرح ہمیشہ اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو یہ عرب کا معاورہ تھا کہ بھئی تم خود اپنی کمزوریہ علیٹ کر رہے ہو مخالفین کے اوپر پھر تو وہ واقعی کہیں گے یار ہم لوگ غلط ہیں تو انہوں نے آگے سے ایک پھر ان کو ٹوٹکا بتایا وہ کہتے ہیں کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے ان کو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا ہم تو اپنے بچاؤں میں لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے حضرت علی کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے فرمایا اگر میں نے امار کو قتل کیا ہے تو پھر اپنے چچا حمزہ کو آن حضرت نے خود قتل کیا تھا جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے پر بھیجا تھا یہ پھکی دی مولا علی نے مولا علی بھی پھکی ہیں دینے تھا کہ پھر جو شخص کسی کی حمایت میں لڑتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے مروا دی اس کو آگے بھیج کے پھر تو حمزہ کو نعوذ باللہ رسول اللہ نے مروایا ہے نعوذ باللہ اچھا اس سے یہ بات بات چلی کہ حضرت علی نے یہ جو ایٹیچوڈ ایڈاپٹ کیا نا اس کو پھر گستاکی نہ کوئی شمار کرے اگر پھکی کے طور پر کوئی بات کرنی پڑتی ہے تو یہ تو بہت بڑی بات انہوں نے کرتی سمجھانے کے لیے بعض وقت کسی کا موٹا دماغ ہونا تو اس کو پھر وہ موٹی مثال سے سمجھانا پڑتا ہے لیکن باللوں کو اس سے بھی سمجھ نہیں آتی اور تیسرا والا جو ان کے لیے گلے کا کانٹا بناوا ہے وہ تو مسئلہ ہی ختم ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ صحابہ پہ سبوش ہتم کرتے ہیں جی روافز یہ سنیں بنو امیہ ان کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی یعنی حضرت علی کی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ ساٹھ سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی دین نے ایک امارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرا دیا دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منحدم کر دیا یعنی دنیا نے کوشش تو کی اپنا ہی بیڑا غرق کر لیا حضرت علی کی محبت لوگوں کے دل سے نہیں نکل سکی اور یہ وہ کہتے تھے جی وہ گالیاں یہ تو تنقید ہے تو انہوں نے بھی گالیاں لفظ استعمال کیا اور اگر آپ کو مزید تسلی کرنی ہے تو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں وہ کہتے تھے لعن اللہ عبد تراب ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لانت نعوذ باللہ صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے اب مسلم شیف کو تو آپ ضعیف نہیں کر سکتے اور سب کا ترجمہ اب آپ لعن اللہ عبد تراب کا ترجمہ کیا کریں گے لعن تو لعن لفظ ہے اس کے علاوہ کئی ایک حدیث ہیں میں نے اپنے رسج پیپر میں بھی ڈالی مئی ہے اور حالیہ دنوں میں میں نے کئی ایک ویڈیوز کے اندر ایک ایک چیز ریکارڈ کروا دی ہے اب یعنی میں سبق دوش ہو چکا ہوں اس ٹاپک سے اللہ کے فضل سے اس محرم کے اندر اللہ نے سبق دوش کر دیا بارل ایک تقاضہ ہے کہ وہ میں پورا کر دوں وہ ہے یہ ہمارا رسج پیپر میرے بھائیوں جو ان کے گلے کا کانٹا بنا ہوا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیو الاسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائی کربلا کی نسبے سے لیا ہے ورنہ دو سو سے زیادہ احادیث ہیں اس کے اندر اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے احادیث ہیں ان پر دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم ہیں شیخ البانی کی شیخ زبیر علی زی کی شیخ شعب ارنوت کی رحمہم اللہ اجمائین سلیم اسد کی حفظ اللہ تعالی اور باقی علماء کی اس کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے کوئی ایک عدیث بھی ایسی نہیں اس میں جسے کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو اور اگر کسی کو چیڑا ہے نا ادردین بخاری مسلم تو ستر فیصد تو بخاری مسلم ہے آپ اسی کو ذرا اس کی شرع بیان کر دیں اسی نے گلہ پھاڑ کے کہا تھا نا کہ وہ جی مجھ سے مبالہ کر لو تو میں نے اسے چیلنج کیا تھا کہ تو مبالے والی عدیث صحیح مسلم سے سکس ڈبل ٹو زیرو کبھی عدیث ممبر پہ سنا ہی نہیں سکتا اس میں پھر سبو شتم کا ایشو کھل جائے گا کیونکہ حضرت سعاد سے کروانے کی کوشش کی تھی اور اس کی فیلنگ دی بلیکس امام ابن تیمیہ نے کی ہمارا معاویہ سادن بے سب بھی ساد کو معاویہ نے سب کرنے کا کہا اور انہیں انکار کیا یہ پھر میں لمبا ٹوپک ہو جائے گا اس میں میں نے ساری جمع کی ہیں چھوڑ دیں اچھا اس کے اندر میں نے ایک ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ روایتیں لیں مثلا تیتیس نمبر پہ غدیر خم کے آٹھ ترک میں نے جمع کی اس لیے دو سو زیادہ روایتیں ہیں بہتر کی نسبت شہدائے کربلا کی نسبت سے اور چھے بڑے بڑے ٹاپکس کور کی ہیں نمبر ون منحجے نبوی پر قائم خلافد راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفہ راشدین کون ہے پانچ ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی یہ میں نے ثابت کیا دوسرا ٹاپک خلیفہ راشد سے بغاوت بدت ہے جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حکانیت اور شہادت تے سیدنا عثمان کے اصلی اسباب ایک وہ جالی سبب کہتے ہیں عبداللہ ابن سباہ تھا جس نے معذرلہ چالیس دار صحابہ کو نعوذ باللہ گمراہ کر دیا نہیں بخاری مسلم سے میں نے بتایا بنو امیہ کے گورنر وجہ بنے حضرت عثمان کی شہادت کے تیسرا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفا سے ایک مہینہ پہلے مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی چوتھا ٹاپک چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لانت کرنے کی بدت کب اور کس نے ایجاد کی پانچھوں ٹاپک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا اور چھٹا اور آخری ٹاپک سیدنا حسین کے فضائل کا بیان اور جزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گوونر عبیداللہ ابن الزیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت یہ رسرچ پیپر مفت ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے رسرچ پیپر والے پورشن میں فائی بی ہے ہارڈ کاپی بھی اس کی مفت منگوا سکتے ہیں صرف ٹی سی ایس کا تین سو کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا یہ رسرچ پیپر اور اس کے ساتھ آٹھ رسرچ پیپر اور ٹوٹل نو رسرچ پیپر اور تین ازکار کارڈ یہ بارہ کا پیکج بلکل مفت آپ کے گھر آئے گا صرف ٹی سی ایس کا آپ نے تین سو روپے خرچہ دینا ہے صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں وٹس اپ کال نہیں کریں گے ڈریکٹ کال کریں 03215900162 اور بیٹ سے کریں گے تو پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ 3215900162 لیکن بیٹ ڈاک نہیں جاتی ہے منگوانی ملک کے اندر ہوگی باقی پھر آپ خود لے جائیں تو یہ آپ ڈاک میں منگوائیں یہ کڑڈ پرنٹنگ ہے آپ کے گھر آئے گی اس کو پڑھیں اور آپ کو حقائق پتا چلیں گے باقی یہ میرے شریح حق تھا مجھے جب کبھی اس طرح کا موقع ملتا ہے تو میں لوگوں کا دماغ کھولنے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اس حقائق کے ساتھ جڑے ہوئے اور کئی ایک حقائق بھی بیان کر دوں باقی اس محرم کے اندر میں نے کئی ایک ویڈیوز ایسی ریکارڈ کروائی ہیں جو آلموسٹ یہ 5B کو کور کرتی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کی گستاہی کی تھی ایک رافضی نے غالی رافضی نے میں نے اس میں پھر اس کا رد کیا اور نحج البلاغہ شیعہ کی کتابوں سے ریفرنسیس پیش کیے اور وہ دیکھنے والا لیکچر ہے یہ ہے خدمت فرقہ واریت سے بلاندوں کے اس کے بعد رتے معاویہ اور ابو صفیان پر لانت کی گئی تو میں نے جو ہے وہ اس کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی اور میں نے سب و شتم کو کنڈیم کیا اور پھر میں نے بتایا کہ یہ ان کے دور میں شروع ہوا تھا اور جو لوگ ان کے نام لے واہ ہیں ان کو چاہیے کہ پھر اب کم از کم جو ہے نا حضرت علی کے نام لے واہ ان کے مخالفین والے طریقے کو تو آگے لے کے نہ چلے اور پھر جزید کے جب امیرِ جزید والے نعرے لگائے گئے ان بھائیوں کا کوئی بیان آیا ہے اس پہ حتیٰ کہ وہ جس نے گستاکھی کر کے ملک کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکا ہے اصل مجرم وہ ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی یہ جو آصف علوی ہے یہ تو بعد میں ہے ویسے دونوں کے نام میں آصف آتا ہے اصل تو اس نے سیدہ فاطمہ کے اوپر جھوٹ باندا تو انہوں نے الٹا اس کا دفاعی کر دیا بجائے اس کو کنڈم کرنے تو پہلے تو یہ گلے پھاڑ کے کہتا تھا ہم حسن حسین کے دفاع کے لیے فاطمہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے اہلِ بیعت کے دفاع تو ان کو نصیب بھی نہیں ہوگا چاہیں بھی تو نہیں کھڑے ہو سکتے کس موزے کھڑے ہوں گے وہ دفاع کرنے کا تو مطلب ہے مخالفینے اہلِ بیعت کو کنڈم کرنا پڑے گا اور چاہے اس زمانے کے ہوں چاہے آج کے ہوں یہ تو پوری دی سے نہیں پیان کر سکتے تو میں نے اس کے اندر یہ یعنی یزید کے حوالے سے پوری ڈسکیشن کی تکیش مانی صاحب کے فتوہ جو تھا اس میں ساتھ دلائل اس کو ڈسکس کیا تو ہماری تو کوشش ہے ہم آپ کو کتابوں کے ساتھ جھوڑیں کئی اور باتیں میں اس میں کر سکتا تھا فلبدی میں ٹاپک پہ بھول سکتا ہوں لیکن پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میرے خلال جتنی آپ کو خوراک مل چکی ہے ان کے ماننے والوں کو یہ کافی ہے اس کو ہی حضم کریں اور اب آپ وہی کام شروع کریں میں عوام الناس سے مخاطب ہوں کہ اپنے علماء سے کہیں کہ ہاں جی آؤ کلیریفکیشن دو محمد عبدالباب صاحب کے بیٹے کی اب یہ نہیں کہنا ان کی اجتہادی غلطی ہے نہیں رافضی کہنا ہے پھر اور اگر آپ نے ان کو رافضی کہا تو سب سے پہلے میں دفاع کروں گا ان کا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن بخاری مسلم کے مطابق لکھا ہے کرو ہاں تسی بولو پھر تو آڈینل میں پھر ٹین بننا ہے بولو اس لیے بولتے بھی نہیں ہیں تو ہمارا کام ہے سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں تو یہی گزارشات تھی آپ کے سامنے رکھ دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محب کر دے ہمیں موہب بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر